بچے کو ایپل کی سمر میں اور کیسے انٹریڈیوز کروانا ہے یہ سب کچھ آپ کو آج اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو جو ہے آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہوں گے جیسا کہ میں کر رہی ہوں ابرش کے لیے اور ابرش کے لیے ایک میں بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی میل جو ہے ریڈی کرنے جا رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کروں اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی اکنومکلی بننے والے میلز جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے ایک تو صحت مند بھی ہوتے ہیں فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور اس سے بچوں کی نشون ماں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اچھا جی یوریلی یہ جو میل ہے یہ سکس ٹو نائن منس بیبیس کے لیے بہت ہی بیسٹ رہتا ہے میں تقریبا پچھلے پندہ دن سے ابرش کو یہ میل ڈیلی بیسز پر تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ اس کو دے رہی ہوں اور میں اس کی ہیلتھ میں واضح فرق جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اپنے بچے کو یہ میل دیں اور اپنے بچے کو ہیلتھی بنائیں اور اگر یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے تھوڑی سی بھی یوسفل ہو تو دیکھنے کے بعد اس کو لازمی سے لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا اگر آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کیا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب آپ نے لازمی کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ میں نے ایپلز کو پیل کر لیا ہے اور پیل کرنے کے بعد میں نے اس کے بڑے بڑے سے چنکس ریڈی کر لیا تھے اور میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اچھا تقریباً ون گلاس وارٹر میں میں نے لیا ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کو سپیڈ پر چلا رہی ہوں تو یہ بلکل ہی شوپ ہو گئے ہیں ایون کے سپون کے ساتھ بھی پریس کرنے سے یہ بلکل نرم ہو جائیں گے ہم نے ایپلز کی پیوری ریڈی کر لیا ہے اور پیوری ہم کس طرح سے ریڈی کر رہے ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ہومیٹ سیری لیک بنانا سکھایا تھا تو وہ میں اس میں تقریباً ڈیر سپون ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے ون ایپل ہی لے لیا تھا اور ابھی تقریباً ٹو سوپنز میں اس کو ختم کر لیتی ہے اگر آپ کم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کم بھی بنا سکتے ہیں جس حد تک بھی ہو سکتا ہے بچے کے میلز میں ہمیں شوگر آوائیڈ کرنی ہوتی ہے پھر بھی اگر آپ کا بیبی پسند نہیں کر رہا تو آپ اس میں تھوڑی سی شکر آئیڈ کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا ہنی آئیڈ کر سکتے ہیں وائٹ شوگر بہتر ہے کہ آپ اس کو آوائیڈ کیجئے بچے کی اور بھڑوں کی بھی صحت کے لیے وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی اچھا جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سی لیک کیسے ریڈی کرنا ہے تو میری ویڈیو کچھ لیٹ ہو گئی لیکن میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس میں جو ہے سی لیک ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد کوئی سا بھی فروٹ آپ نے اس میں میش کر کے اس کی پیوری بنا کے جیسا کہ میں یہاں پر ایپل کی بنا رہی ہوں تو یہ بنا کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہاں اور بچہ بہت ہی شوک سے کھاتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے آگے بھی کہ اب رشت کس قدر اس میل کو انجوائے کر رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جب تک بچہ خوشی خوشی سے جو میل ہے وہ کھا رہا ہے آپ نے اس کو کھلانا ہے کبھی بھی اووریٹنگ بچے کے ساتھ نہیں کرنی زبدستی اس کو کھلانے کی کوشش نہیں کرنی اس کے تو دو ہی نتائج ہوں گے یہاں تو بچہ جو ہے وومٹ کر دے گا وہ ایکسٹرا سارا جو اس کے سرمک ایکسپٹ نہیں کر رہا وہ سارا باہر نکال دے گا اور آپ کے لیے ہی کام بڑھے گا صفائی آپ کو الگ سے کرنی پڑے گی میں خوش ہو کے کھا رہا ہے اتنا ہی اس کو کھلائیں اور دوسرا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ بیلا وجہ جو ہے کرنکی ہو جائے گا اور وہ کھانے کو ایک مسئیبت سمجھنے لگے گا کہ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ یہ زبدستی کی جاری ہے یہ کیا مسئلہ ہے اس کھانے میں تو یعنی کہ جب تک بچہ آپ کا ہیپی ہیپی وہ چیز کھا رہا ہے آپ نے اس کو کھلانا ہے خوشی سے کھا لے کیونکہ بچے ایکسٹرا کوئی بھی چیز موں میں لے کے جانا پسند نہیں کرتے اب آپ دیکھے گا کہ بریش نے اتنے شوک سے اپنا یہ تقریبا ہاف پاول جو ہے وہ اس نے کھا لیا تھا اس سے پہلے جو ہے میں اس کو تھوڑی سی روٹی پکڑا دیتی ہوں تو وہ بہت شوک سے اس کو جو ہے نا سک کرتی ہے اور پھر نگل لیتی ہے نرم نرم کر کے تو اس وجہ سے اس نے تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا لیکن یہ ماشاءاللہ سے ہمیشہ پورا کھا لیتی ہے اور یہی میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں کتنا ہیپی لی یہ کھا رہی تھی اور جب اگر کوئی بائٹ لیٹ بھی ہو جاتی تھی تو یہ شاؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی تھی کہ جلدی جلدی سے مجھے کھلائیں اور بہت ہی مزیدار اگر یہ باول آپ کا بچہ ایک دن میں ایک دفعہ کھا لیتا ہے تو آپ کی پوری ٹینشن جو ہے وہ ریلیس ہو جائے گی انکلوڈیڈ ہے اگر آپ تھوڑا سا دودھ بھی شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی اپشنل ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ تھوڑی سی چینجز کے ساتھ یہ میلز اپنے بچے کے ڈیلی روٹین میں شامل کریں اس طرح کی جو میلز میں اپنے بچی کو دے رہی ہوں یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آنے والی ویڈیوز میں بھی تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن لازمی ملتی رہے آئی ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہی ہوگی اور آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوگا عبرش کی شرارتیں دیکھیں یہ ویڈیو میں ابھی تک اس لئے کنٹینیو کر رہی ہوں کہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھانے چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اب جو ہے نا عبرش یعنی اب اس کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا کھانے کا تو میں چاری تھی کہ دو تین بائٹ سوڑ کھا لے لیکن نہیں اس نے دوبارہ جب اس کی ٹمی فول ہو گئی اس کے بعد اس نے جو ہے نا دوبارہ اس کو کھانا پسند نہیں کیا میرے بہت زیادہ کوشش کے بعد بار بار میں سپون آگے کر رہی تھی پھر کہیں جا کے وہ اس نے اپنا جو ماؤت ہے وہ اوپن کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے بس یہ دیکھیا اب یہ فول جو ہے اس کا رونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں اب جو ہے اس کا ادھر میں نے اس کو فنش کر دیا کہ بس نے یہ دیکھے یہاں پر میں نے اس کو اتنی کوشش کی کہ یہ والا جو بائٹ ہے یہ کسی طرح یہ موہ میں ڈالے لیکن ابلش نے موہ نہیں کھولا تو خیر یہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بھی بچے کے ساتھ زبدستی بلکل بھی نہیں کرنی جب تک وہ کھانا چاہے جب تک خوشی خوشی کھا لے آپ ایزیلی بچے کو کھلائیں خود بھی کسی قسم کی بھی ٹینشن سے ازاد رہیں کیونکہ بچے کی جب ٹمی پھول ہو گئی ہے اس کے بعد اب وہ کھیلتا رہے گا یہ میں آپ کو بول بھی دکھا رہی تھی کہ معاشرہ سے پھول بڑھا ہوا تھا اور ہاف جو ہے اس نے کھا لیا تھا ہاف جو ہے وہ میں نے دوبارہ اس کو تقریباً ٹو آورز ٹری آورز کے بعد جب بھی اس کا دل کیا تو وہ میں نے اس کو کھلا دیا یعنی کہ فینش کر لیا نیکس ڈے کے لیے اس کو آپ نے نہیں رکھنا تو بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی آپ تھوڑا سا کام بنا لیں میں نے فل ایپل کی بنا لی تھی اکثر جب بچ جاتا تھا تو میں اپنے دوسرے بچوں کو بھی یعنی کہ کھلا دیتی ہوں وہ پسند نہیں کرتا لیکن میں انہیں زبردستی کھلا دیتی ہوں کہ چیز ویسٹ کرنے سے تو بہتر ہے کہ بچوں کے موں میں ہی چلی جائے اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے لیے بھی نقصان دے ہو تو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک اور کمنٹ جو ہے وہ مجھے لازمی کرنا ہے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اور ابنش کی شرارتوں کے ساتھ till then take care اللہ حافظ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ